آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرکٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم پاکستانی پٹک لیلی جو کل دو انجریز رپورٹ ہوئی ہیں ہمارے پولس کی ان کی اپڈیٹ لیں گے سوہل امران ہمیں کولمبو سے اسٹری لانکا سے جوائن کر رہے ہیں سلمان آگا کو بول بھی لگی تھی کافی بری بائی دوئے یس وہ بھی لگی ہے وہ بھی ایک ہوا تھا سو یہ بتا دیجئے کہ نسیم میں کی تو چلو کھیلتے ہو اس ٹرین آگیا یہ حارس کا معاملہ کب بگڑا تھا عبداللہ حارس کا معاملہ بڑا بھی واضح طور پر بتایا نہیں گیا لیکن مجھے جو لگ رہا ہے جو میں نے observe کیا یا جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں یہ تھوڑا سا پہلے سے کیونکہ وہ پریسپیل کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی بہت زور لگایا انہوں نے انڈیا کے خلاف میچ میں اور اس سے پہلے یہ تھوڑی بہت ان کو نیکلز ضرور تھے جو کہ انہوں نے کیری کر رہے تھے اور انڈیا کے خلاف میچ میں مزید ضرور لگانے کی وجہ سے وہ زیادہ تقریخ میں چلے گئے اور مجھے بھی لگتا کہ وہ باقی جو دو میچز ہیں اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو پھر دو میچز ہوں گے اتر وائز شیلنپا کے میچ تو وہ بالکل نہیں کھیل رہے اور میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں فاس بولر جو ہیں یہ اشا کب سے باہر ہو جائیں گے ابھی آفیشری طور پر انہوں سے نہیں کیا گیا اچھا انہوں نے کوئی عجیب قسم کی ویسے sorry to say explanation ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی واضح طور پر نہیں پتا چلا کہ ہوا کیا تھا لیکن اتنا پریشر تو لینا ہی ہوتا ہے اتنے ٹاف میچز ہیں انٹسٹ ٹورنمنٹ ایشیا کپ چل رہا ہے کتنا زور لگا لیا انہوں نے کہ وہ بالکل ہی آؤٹ آف آرڈر ہو گئے سلمان آگا کا بھی بتائیے گا ان کو بھی کافی لگتا ہے کہ انجری تو کوئی نہ کوئی تو ہوئی ہوگی کل بال بھی لگی ہے ان کو کافی بری تنا سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو ذکر آپ نے کیا ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ ہیئر ہے آپ اپنے جو فاس بولرز ہیں خاص طور پر ان کو اتنا زیادہ ایکسپوئیر مت دیں یہ دونوں فاس بولرز ایسے ہیں جو مسلسل کرکٹ کھیلتے ہوئے آرہے ہیں انہوں نے انگلینڈ میں لیگ رکٹ کھیلی انہوں نے امریکہ میں لیگ رکٹ کھیلی اسی طرح نسیم شاہ نے انگلینڈ میں لیگ رکٹ کھیلی نسیم شاہ نے شرلنکا میں انہی انڈیز میں لیگ رکٹ کھیلی ٹیس میچز کھیلے تو آپ اپنے اپنے فاس بولرز کے لیے ورک لوٹ مینیشم کیوں نہیں کی آج سے تین دن پہلے یہ خود نہیں چھوڑتے ہیں یہ بھی تو بات ہے لیکن پھر مینیشمنٹ کا کردار کیا ہے اگر ہم رزوان کی بھی بات اسی بات سے جوڑ لیں اپنے بلے بازوں کی پہلے جان لڑکے دیکھیں بکٹ کیپنگ بھی کر رہے ہیں یہ سٹریس ان پہ بھی بہت عرصے سے نظر آ رہا تھا اور یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ it is too much for him and for his optimal performance لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں محمد رزوان کے بارے میں آج سے question نہیں اٹھا جا رہے ہیں محمد رزوان کے بارے میں 10 مہینوں سے یہ بات لی جا رہے ہیں کوئی بھی outstanding performance ان کی اس طرح کی نہیں ہے خاص اوپر بڑے میچز میں جس میں وہ outstanding لے کر آگے چلیں لیکن وری پوائنٹ یہ ہے team management کے سے پورا جانا چاہیے ان کے اوپر آنا چاہیے کیونہ ان فاس بلوز تین دن پہلے تو ہمارا پورا جو فاس بلوز وہ لیتھل لگ رہے تھے ہر کوئی ہمارے فاس بلوز کی بات کر رہا تھا اور اس میچ کی وجہ سے اس میچ سے پہلے یہ اس میچ کے دوران یہ اس میچ کے بعد اتنا آرڈنری ہمارا balling attack اب لگ رہا ہے جس کے کوئی انتہاری بھی زیادہ تنقید یہاں پر نہ صرف انڈیا میڈیا کی جانب سے ہو رہی ہے عام لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں جہاں تک سلمان علیہ آگا کا آپ نے پوچھا definitely ان کو بہت سورس سے گین لگی تھی اور ابھی بھی ان کے بارے میں team management آپ کے فون آنے سے پہلے جب میں بات کر رہا ہوں ان سے پہلے پوچھا گیا تھا لیکن ان کو تقریف ضرور ہے اسرائیلی ان کے چہرے پار ہو چکی ہوئی ہے اور ممکنہ طور پر وہ بھی اس لکا کے خلاف جو ہمارا میچ آس پہ نہیں کھلے سوہل بھائی کہ یہ ہمارے نسیم صاحب کی اور ہارس بھائی کی تو ریپلیسمنٹس یہاں سے روانہ ہو جائیں گی جیسے ہی فرسٹ ایویلیبل فلائٹ ہوگی بیٹنگ آرڈر میں ہم کیا تبدیلی کرنے والے ہیں اگلے میکش میں نہیں ان آلسو یہ ریپلیسمنٹس کی جہاں بات ہو رہی ہے دھانی اور زمان خان یہ ریڈی ہوں گے ٹو ٹیک آن دے یوں what option the rest of the matches ابھی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہمارا صرف ایک سوپر فور مریلہ کا میچ بچتا ہے شیلنکا اور اب ہمارا فائنل میں پہنچتا ہوا بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے جس طرح کی آج یہاں پر دوب نکلی ہوئی ہے اور آج میچ مکمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پریکٹیکشن ضرور ہے بارش کی گام پر جس طرح پشلے تین چار دن سے اوری اور پچھ پتر ہی چلتا تب بارش شروع ہو جائے اگر آج انڈیا اور شیلنکا کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد شیلنکا کا میچ ہمارے ساتھ ہوگا وہ بھی ہمیں جیتنا ہے تو ہم فائنل کی دور میں شامل ہو سکیں گے اگر ہم وہ میچ لازمی جیت جائیں گے تو تو ہم جائیں گے یا یہ بھی کوئی آپ نکال رہے ہیں کہ اگر اگر ہم وہ میچ جیت بھی جائے تو بھی ہمارے چانسز ذرا ڈاؤٹ فول ہیں آنگے جانے کے ابھی دیکھیں اگر آج شیلنکا انڈیا کو ہرا دیتا ہے اس کے بھی چار پوائنٹ ہو جائیں گے اس نے پہلے بنگلہ دیش کو ہرایا ہوا ہے انڈیا نے ہمیں ہرا کر دو پوائنٹ حاصل کی ہوئے انڈیا کا میچ بنگلہ دیش سے بھی بچتا ہے اور یہ جو افصن برسن حساب کتاب میں یہ بڑا پریشان کن ہوتا ہے چلیے سوہیل بھائی